نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا بتاؤ بہترین عورت کون سے ہوتی صحابہ سے حضور نے سوال پوچھا تو صحابہ نے بھی مختلف جوابات دیئے کسی نے کہا حضور پنجگانہ نواز پڑھنے والی فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھدہ کھلنے والی فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے کہ نے کہا حضور باپ پڑھدہ عورت فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو حضرت علیہ کہتے ہیں بیٹھا میں بھی تھا بیٹھ لیکن میں بھی مراد کو سمجھ نہیں پا رہا تھا حالانکہ شہر علم کے دروازے کا نام مولا علیہ فرماتے ہیں اس وقت اللہ کی حکمت تھی کہ جواب کوئی اور دے تو حضرت علیہ کہتے ہیں کان بھی میرا چھوٹا تھا بیٹھا بھی میں پیچھے تھا تو تھوڑی گردن اور چکا کے نا تو میں نکل گیا اور فاطمہ کے عجرے میں پہنچ گیا تو میں نے کہا فاطمہ حضور دیکھ سوال پوچھا ہے تو سیابہ جواب دے رہے ہیں پر حضور کہتے ہیں تم میری مراد کو نہیں پہنچے ذرا جلدی سے جواب نہیں دیتی تو خاتون جنہ داس پڑھی فرمانے لگی میں جواب دوں آپ کو بھی کہاں دیں جواب کا کیا فرمانے لگے بتاؤ سب سے بہترین عورت دنیا کی کونسی سب سے بہتری تو جناب فاطمہ کہنے لگی سادہ سا جواب تھا آپ لوگوں کو آیا کیوں نہیں کہا چلو بتاؤ جناب فاطمہ فرمانے لگی دنیا کی سب سے بہترین بی بی وہ ہے جس کو نہ کبھی غیر محرم نے دیکھا ہو اور اگلے لفظوں پہ غور کرنا نہ کبھی غیر محرم نے اسے دیکھا ہو اور نہ اس بی بی نے کبھی کو غیر محرم دیکھا ہو یہ کوئی پڑھتا نہیں کہ بی بی کہتی ہے جناب میں تو چیرہ ڈام کے نکلی تھی باقی میں دکاندار سب سے بات چیت کر رہا ہی سب کے چیرے دیکھ آئی حضرت فاطمہ نے بتایا کہ تیرے آنکھوں کا بھی پڑھتا ہے